انگریجوں نے جہاں بھی اپنی آرمی کو رکھا ان ایریا کو ملیٹری کینٹونمنٹ کے نام سے گھوشت کیا اور ہر اس جگہ ایک قتل کھانا ہونا کمپل سری کر دیا ایک تو یہ کیا ایک اور بہت درباہ کے پونڈ دوسرا کام کیا ان انگریجوں نے اس دیش میں جہاں بھی انگریجوں کی آرمی رہے گی وہاں ایک قتل کھانا رہے گا اور کم سے کم ایک ویشیہ دھر ہوگا یہ بھی انہوں نے نیم بنایا کم سے کم ایک ویشیہ دھر ہوگا چکلا دھر ہوگا جس کو ریڈ لائٹ ایریا آج کی سب بیبھاشاں میں ہم کہتے ہیں اگر آپ دھیان دیں گے تو جہاں بھی ملیٹری کینٹ ہے سب جگہ ریڈ لائٹ ایریا ہے ممبئی میں انگریجوں کی آرمی رہتی تھی بہت بڑا ریڈ لائٹ ایریا ممبئی میں کلکتہ میں انگریجوں کی آرمی رہتی تھی بہت بڑا ریڈ لائٹ ایریا کلکتہ میں میرٹ میں انگریجوں کی آرمی بہت بڑا ریڈ لائٹ ایریا میرٹ میں اور انگریجوں کا ترک کیا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینک مہینوں مہینوں اپنے گھروں سے دور لندن سے آ کر یہاں رہتے ہیں ان کو اپنی شاریرک بھوک مٹانے کے لیے اس کی ضرورت ہے اس لیے وحشیہ ورتی کو اورگنائزڈ لیول پر ٹریڈ کے روپ میں اسٹیبلش کر دیا میں نے ہندوستان کے اس وحشیہ ورتی کے اتحاس پر تھوڑا کام شروع کیا ہے پچھلے کچھ ورشوں سے کہ آخرکار یہ اورگنائزڈ لیول پر پروسٹیوشن کب سے آیا اس دیش میں کیونکہ ہم اتحاس میں پڑھتے ہیں تو گھنکائیں ہوا کرتی تھی کوئی وحشیہ نہیں ہوتی تھی اس دیش میں گھنکا میں اور وحشیہ میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے گھنکا کون ہوتی ہے جو ایشور کے لیے نتے کرتی ہے اور ایشور کے دھیان میں ہی مگن رہتی ہے کسی آدمی کے لیے نرت نہیں کرتی ہے پریوار کے لیے نہیں کرتی ہے کسی بھکت کے لیے نہیں ایشور کے لیے کرتی ہے تو گھنکائیں تو بہت تھی اس دیش میں وحشیہ ہی نہیں ہوا کرتی تھی وحشیہوں کو اورگنائز طریقے سے ہندوستان میں لاکر استحاپت کرنے کا کام انگریجوں نے کیا ایک تو قتل کھانے کھلوا گئے دوسرے وحشیہ گھر کھلوا گئے گاندی جی کو ان دونوں سے ہی نفرت تھی اور گاندی جی بار بار اپنے ویاکھانوں میں بار بار کہتے تھے کہ ایک دن کے لیے میں بھی بھارت کا راجہ اگر بن گیا ایک دن کے لیے تو کلم کی نوک سے یہ سب کام ایک دن میں کر دوں پہلا کام قتل کھانے بند کرا دوں دوسرے کام یہ وحشیہ گھر بند کرا دوں تیسرے کام بھارت میں شراب بندی کرا دوں چوتھے کام ایسے لسٹ بنا رکھی تھی انہوں نے لیکن اس لسٹ میں شروع میں یہ تین کام تھے قتل کھانے بند کرنا سب سے پہلا دوسرا وحشیہ گھر بند کرنا تیسرا یہ جو جگہ جگہ انگریجوں نے شروع کیا تھا تماشا شراب کا اور جگہ جگہ پبلکلی شراب پینا اور لوگوں کے سامنے اس کا ڈیمونسٹریشن کرنا یہ بند کرنا لیکن درباہ کی اس دیش کا یہ رہا کہ گاندی جی کی ایک بھی اکشا پوری نہیں ہوئی انگریج گئے انہوں نے جو قتل کھانے کھولے تھے وہ انگریجوں کے جانے کے بعد اور بڑھے انگریج گئے انہوں نے جتنے وحشیہ گھر کھولے تھے اس دیش میں انگریجوں کے جانے کے بعد وہ اور بڑھے انگریج گئے تو جتنی شراب چھوڑ کر گئے تھے اس سے زیادہ شراب اس دیش میں بڑھی اور انگریجوں سے زیادہ بےہودگی طریقے سے بھارت کی سرکار نے شراب کو بڑھابا دیا گاندی جی کی ایک بھی اکشا پوری نہیں ہوئی ہے پتہ نہیں ان کی آتما کو شانتی ملی ہوگی موسیقی